پہلے لگتا تھا کہ ڈال میں کچھ کالا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری ڈال کالی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ پورا وپکش چپ ہے اکھلے شیادب چپ ہیں ادھا بھاکرے چپ ہیں راہل گادی چپ ہیں شانت پبار جی چپ ہیں سب کے ہونٹ سل گئے ہیں بیٹیوں کا بھی بٹوارہ ہو گیا یہ بنگال کی بیٹی ہے یہ آسام کی بیٹی ہے یہ اتر پردیش کی بیٹی ہے یہ مہاراشت کی بیٹی ہے ارے بھائی یہ بنگال کی اور اتر پردیش کی بیٹیوں میں بیٹیوں کو مت بانٹو یہ راہل گاندی کو پوچھنا چاہیے راہل گاندی سے میں کہنا چاہتا ہوں دیدی سے پوچھو کہ یہ بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے راہل جی سے کہنا چاہتا ہوں درو مت دیدی سے مت درو ویسٹ بنگال کی جو سرکار ہے ممتہ دیدی کی جو سرکار ہے اس سرکار کے روئیے نے اور فیصلوں نے اور اس سرکار کے تمام جو کرتا دھرتا ہیں ان کے جو بیان آئے ہیں ان کارناموں سے ایسا لگتا ہے کہ دال میں کالا ہے ممتہ بنر جی جو بول رہی ہیں اور جو ان کی حکومت کر رہی ہے اس سے یہ اب اسپشٹ ہو گیا کہ پہلے لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ بہت بڑا ہے جس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ پورا وپکش چپ ہے اکھلے شیادب چپ ہے ادھب ڈھاکری چپ ہے راہل گاندی چپ ہے شیادب پوار جی چپ ہے سب کے ہونٹ سل گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وپکش نے بلاتکار کو بھی جاتی اور دھرم کے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے بیٹیوں کا بھی بٹوارہ ہو گیا یہ بنگال کی بیٹی ہے یہ آسام کی بیٹی ہے یہ اتر پردیش کی بیٹی ہے یہ مہاراشت کی بیٹی ہے ارے بھائی یہ بنگال کی اور اتر پردیش کی بیٹیوں میں بیٹیوں کو مت بانٹو یہ بھارت کی بیٹی کا بلاتکار ہوا ہے تھوڑی بہت شرم کرو بولو دیدی کو بولنا چاہیے اکھلے شیادب کو جا کر کے منگال میں دیدی سے پوچھنا چاہیے راہل گاندی کو جانا چاہیے راہل گاندی کو پوچھنا چاہیے راہل گاندی سے میں کہنا چاہتا ہوں دیدی سے پوچھو کہ یہ بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے میں راہل جی سے کہنا چاہتا ہوں درو مت دیدی سے مت ڈرو بھارت کی بیٹی کا ساتھ دو بلاتکار کو ہندو مسلم اور سماجبادی اور ٹی ایم سی اور بی جے پی اور کانگریس میں مت باتو یہ بھارت کی بیٹی کے استطور اسمیتہ کا سوال ہے سیاست چھوٹی ہے سچ بڑا ہے سمجھو اس درد کو دیدی آپ بھی بیٹی ہیں کسی کی آپ بھی بہن ہیں ہم بھی آپ کو دیدی بول رہے ہیں جس کے ساتھ یہ گھور اتیاجار ہوا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی وہ بھی کسی کی دیدی تھی آپ بھی دیدی ہیں اپنی انتر آتما سے سوال کرو جگرت کرو اپنے آپ کو میں بھارت سرکار کے گرہ منتری یمیشہ جی کا دھنیواد ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس میڈیکل کالیج کی سرکشہ کو سینٹرل فورسز کے آدھین کرنے کا فیصلہ لیا ہے